اسمان بزدار سے دیکھیں کوئی بھی اچھا ہوگا اسمان بزدار سے دیکھیں ہم جس نے چائے بنا کے دیئے وہ زیادہ کارپٹر ڈوک پتہ نہیں وہ سی ایم تھے بھی بچارے کہ نہیں کہ ایک کارڈ بورٹ کا ٹاؤں تھے گر مریم نواز جیس ان کے بالے سب پرویشنل منسٹر سے کچھ سیکھ کیا تھے کہ پرویز الائی بہت آئیڈیل سی ایم تھے پرویز الائی کو پولیس کو بیروکرسی کو ہنڈل کرنا آتا تھا لوگوں کے ساتھ خوش تھے سی ایم پجاب ہیں تین ایک چوز کر لے یعنی ان بہتری کی طرف چوہ آپ کو لگے پرویز الائی ہیں اسمان بزدار ہے اور مریم نواز ہے اچھا وہ پر جوائسز ہی آپ پیسے دیں نہیں ان میں سے تو کوئی ویدر ہوگا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پجاب کے لیے اسمان بزدار سے تو دیکھیں کوئی بھی اچھا ہوگا اسمان بزدار سے ہم جس نے چائے بنا کے دیئے وہ زیادہ کارپٹرڈ ہوگئے یہ میرا خیال ہے نہائیت ہی غیر معکول یہ ایک موازنہ ہے اس سے تو کوئی پتہ نہیں وہ سی ایم تھے بھی بچارے کہ نہیں کہ کارڈ بورٹ کا ٹاؤنگ تھے مسئلہ پرابلم یہاں کا یہ ہے آپ نے چوز نہیں کیا میں نے چوز نہیں کیا کیونکہ یہ چوز ہی صحیح نہیں اس کی ریزن ہے دیکھیں میں آپ ٹی وی پہ آتی ہوں ٹھیک ہے تینوں چوزے بل نہیں ہیں بکوز میں آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ کیا ریزن ہے آپ ٹی وی پہ کام کرتے ہیں اگر یا سکرین پہ آتے ہیں اور آپ آ سکتے ہیں بہت سے لوگ آتے ہیں بہت سے لوگ آتے ہیں لیکن اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیمرا کیسے آپ پرےٹ کے جانے you don't have to be a camera person لیکن آپ کو تھوڑا سا تائنگ کیمرا کے پیچھے بھی گزارنا چاہیے آپ کو فیکٹری فلور پہ سیکھتا چاہیے آپ اپنی فیکٹری کے CEO یا مینجر کوئی نہیں لگائیں گے اپنی بزنس پہ کیونکہ آپ نے فیکٹری فلور پہ کام نہیں کیا بہتر ہوتا میری نظر میں بہتر ہوتا کہ اگر مریم نواز پہنے کسی ڈیفرنٹ روڑ میں آتی جیسے ان کے بارے سب پرویشنل منیسٹر سے کچھ سیکھ کے آتی بھی کسی کہ پنجاب بہت بڑا سوبہ ہے اور پنجاب کی اپنی جو بیروکرسی اس کو بھی ہینڈل کرنا ایک گر آنا چاہیے پرویز لائی کو آتا تھا پرویز لائی کو آتا پرویز لائی بہت ایڈیل سی ایم تھے پر اس زمانے میں کم ستم وہ ہینڈل کر رہے تھے اور اب تو یہ پرویز لائی ہمیں انڈیفرنٹ ان کا ایک کیا کہتے ہیں ایک آلٹر ایگو ملا ہے ہمیں ان کا ان نیا ایوٹر ملا ہے لیکن اس بکہ پرویز لائی تھا اس کی بات سولی جاوپی تھی کی جاتی تھی بکوز وہ سارے سسٹرم کو سمجھ سے تھے ای تنک کہ مریم نواز کے خلاف ایک لابی بہت سرونگ ہے اور بیروکرسی تو سمجھنا بڑا مشکل تھا میں شباز شریف کیلئے بڑا مشکل تھا ہینڈل کرنا ان کو تو یہ میرا فیان لے کہ میری بیٹی اگر مریم نواز ہوتی تو میں شاید ان کو ادھر پجاب میں ان دیپ نہ پھینگتے کیونکہ ظاہر ہے آپ بھارے کو تنقید کا موقع ملے گا اور اگر آپ کچھ ایسے اقدامات کریں جو ان لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ریالسٹک نہیں ہے کیا نمائشی ہیں مختصر اگر کروں تو سیاسی کیریئر کو بہتر کرنے کی بجائے یہ نیشے لے آئیں گی مجھے لگتا ہے کہ ان کے لیے ہوففلی ہو سکتا ہے کہ مہینے دو مہینے بعد سیکھ بھی جائیں you never know مجھے آنے سے پہلے یہ لگتا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے مجھے لگتا تھا کہ لوگ کیونکہ ان کو جلسے کرنے کا ہے crowd pulling کا ہے بولتی اچھا ہے لیکن پنجاب اور نظام کچھ اللانا آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کی والی بات کہ کیا آپ پنکھے کے بغیر بیٹے ہیں زمین پر بیٹے ہیں آپ کو بتا ہے پولیس کیسے کام کرتی آپ کو بتا ہے کہ کس طریقے سے کہاں سے دندم آتا ہے تو یہ اگین یہ جو کلاس ہے جو پولیٹیکل کلاس ہے وہ چونکہ نوکری پیشہ نہیں ہے وہ ان سکولز میں ان یونیورسٹیز میں انہوں نے دکھے نہیں کھائے پبلک ٹرانسپورٹ پر دکھے نہیں کھائے تو ان کے لئے سمجھنا is very difficult کہ انگٹری کنے بھی آندھا سو آئے